امارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اس امارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے یعنی کہ اٹاک جو رہا ہے سپسیفک اٹاک ہو رہا ہے جس جگہ پر امارت کو نقصان پہنچانا ہے جس امارت کو نقصان پہنچانا ہے اسی امارت کو نقصان پہنچا جا رہا ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک بریکنگ نیوز اس وقت اور اسرائیل کے ہائیفا پر حزب کا حملہ کیا حزب کے نشانے پر ہائیفا میں ملٹری بیس اسٹیڑی بیالتوار کر رہا ہے تیرا کارمل اور نشار بیالتوار کر رہا ہے وہاں پر روکیٹ سے اٹاک کیا گیا ہے تیرہ کارمل اور نشار بیالتوارنے سمچہ اسٹیڈا کارمل اور نشار بیالتوار رہا ہے اسٹیڑی کی quyبنگ بٹوار کر رہا ہے لیکن حالانکہ ہزب اللہ جو حملہ کرتا ہے ضرور اسٹیڑی کی طرف سے چونکہ وہاں ڈیفن سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ اس حملے کو بہت ساتھ تک آتاک پر دیا جاتا ہے یا پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بہت کم ہوتا ہے لیکن اس اٹاک کی تصویریں دیکھئے کتنا زوردار اٹاک تھا اور یہ سمجھئے کہ دونوں طرف سے وار پلٹ وار کا دور لگاتار جاری ہے ہائفا میں حضب کا حملہ اور حضب کا حملہ کیسے ہوا کہاں پر ہوا اب گرافکس کے ذریعے آپ کو ہم بتاتے ہیں اسرائیل کے ہائفا پر حضب کا حملہ ہوا ہائفا ٹیکنیکل بیس پر اٹاک کیا گیا ہائفا نیول بیس پر حملہ کیا گیا اور ہائفا ٹیکنیکل بیس پر اٹاک کیا گیا حضب اللہ کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ اسرائیل کو ہم وہاں پر ماریں اسرائیل کی ان جگہوں پر اٹاک کریں جہاں سے جس بیس سے وہاں کے جو ائر فورس ہیں وہ اپنے ویمان اڑاتے ہیں یا پھر راکٹ برساتے ہیں تو تیرا کارمل اور نیشار بیس پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے ہائفا جہاں پر بیس ہے جہاں سے اٹاک کیا جا رہا ہے لبنان میں یا پھر حضب اللہ کے ٹھکانوں پر تو ان ٹھکانوں کو حضب اللہ کی طرف سے بھی لگتار تارگٹ کیا جا رہا ہے وین جہاں مرسہ جڑے ہوئے ہیں لگتار جہاں سب حضب اللہ کی طرف سے بھی وہی کیا جا رہا ہے تارگٹ چنا جا رہا ہے ان جگہوں کو جن جگہوں سے وائیوسینا وہاں سے اڑان بھر رہی وابانوں کو یا پھر وہاں سے اٹاک کیا جا رہا ہے حالانکہ دونوں طرف کے حملوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں اسرائیلی سینہ کے وائیو سینہ کے حملوں کو اور ہزباللہ کے حملوں کو دیکھیں اسرائیل کا جو حملہ ہوتا ہے اے ایر فرس کے پلین سے وہ بالکل جیسے آپ نے سنجھ کیا تھا کہ وہ کوڈنیٹس ملنے کے بات ہوتا ہے مطلب لانگیچوڈ لائٹیچوڈ in the terms of second decimal جو دگری منٹ سیکنڈ کے جو second decimal ہوتے ہیں وہاں تک ان کو خبر ملتی ہے اور ٹھیک اسی بلڈنگ پہ راکٹ گرا جاتا ہے جسے کہ بغل والے جو لوگ ہیں ان کو چھتی نہ پہنچے تو یہ پریسیزن اٹاک ہوتی ہے چاہے وہ کسی گھر کو گرانا ہو یا پھر کسی ٹرنل سسٹم کو تباہ کرنا ہو لیکن ہزباللہ کا جو راکٹس ہیں یہ بلائنڈ راکٹس ہیں یہ راکٹس چھوڑتے آتے ہیں کہ ایک دو تین چار وہ چھوڑتے آتے ہیں ایک ساتھ میں کئی چھوڑتے ہیں یہ سمجھ کے یہ انوان لگا کے یا یہ اس ہوپ میں کہ ان پچاس راکٹ میں سے ہو سکتا ہے کہ پہتالیس کو مار گرایا جائے وہاں کی ڈیفنس سسٹم دوارا جو آرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کے پاس میں لیکن پانچ بھی اگر گرے تو جا کے کہیں گرے لیکن وہی بات ہے کہیں گرے چاہے ائر بیس پہ بھی گرے یا آرمی انسلیشن پہ گرے یا تو فیڈ میں گر جائے گی یا کسی گھر کے آس پاس میں گر جائے گی لیکن اس میں وہ پریسیجن نہیں ہے وہ گائیڈڈ راکٹس نہیں ہیں کہ جاکہ وہ اسی سپار پہ گرنا ہے جہاں پہ کہ اس کے لیے چھوڑا گیا ہے تو یہ دونوں میں انتر ہے پانچ راپٹس گرے کچھ فیڈ میں گریں گے کچھ کسی گھر کے شاید آس پاس میں گر جائیں گے لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو میلٹری انسلیشنز ہیں جو وائٹری انسلیشنز ہوتے ہیں جیسے سی 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 کامان کمیشن کنٹرول ان کمیشن سینٹر یا پھر کوئی پریسیجن ڈپو ہوتی ہے ایمیلٹری انسلیشن ڈپو ہوتی ہے یہ ایسے جگہ پر جائے گیرے اس کا کوئی مطلب پرمانکتہ نہیں ہے اس میں کوئی اسرٹیلٹی نہیں ہے کہ جاکہ وہ ہی گرے گا تو یہ بلائنڈ راکیٹس ہیں انہوں نے پچاس چھوڑے اس میں سے اگر پانچ بھی گئے گئے تو وہ اپنا مطلب اپنا ڈنکا بیات ہے کہ ہم نے ہمارے پانچ راکیٹ جا کے اسرائیل کی سلیمیت پہ گئے گئے مطلب اسرائیل جو اٹک کر رہا ہے وہ ایسا اٹک ہے جو نقصان پہنچاتا ہے بہت جارا ہے اور حضب اللہ صرف دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں ہمارے لڑاکوں میں بھی جوش ہے تو وہ دکھاوے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے گولہ بارود ہے یہاں پر صاف طور پر اسرائیل کی جو سنہ وائیو سنہ پرہار کر رہی ہے وہ مارک ہے بجائے حضب اللہ کا جو پرہار ہے وہ کم مارک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک اور بریکنگ نیوز اس وقت لبنان پر اسرائیل کا ایک اور حملہ لبنان کے تائرے شہر پر حملہ کیا گیا ہے لبنان کے بیروت پر حملہ ہم نے بتایا اور تائرے شہر پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور بھاری نقصان یہاں پر بھی پہنچا ہے اسرائیلی حملوں میں گیارہ لوگوں کی مہتر تصویریں دیکھئے ہوای حملے میں ارتالیس سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں اور یہاں تصویریں بتا رہی ہیں کہ کتنی حالت وہاں پر خراب ہے آواز آپ سن رہے ہوں چیک پکار مچ گئی اور یہ تصویریں دیکھئے جس طرح اٹاک کیا گیا پورا نیچے دھویں کا گوبار عمارت دھراشائی ہو گئے اور نیچے سے دیکھئے کیسے آگ کا گولہ نکلا اور یہ عمارت ایک پونچی عمارت اور وہ عمارتوں کا یہ پورا سمجھے کہ عمارتوں کی شنکلا ہے تین ہے ایک عمارت نے ایک ساتھ کئی عمارت یہاں دھراشائی ہو گیا اور نیچے سے دھویں کا گوبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ نظارہ بتا رہی یہ تصویریں بتا رہی کہ اسرائیل کتنا مارک پہہار کر رہا ہے لبنان میں لبنان کے تائرے شہر کے تصویر ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے ہیں لبنان سے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر اگلی بڑی خبر لبنان میں حضب کی ہتھیار سرنگ کو تباہ کر دیا گیا ہے تو حضب کی جتنے بھی ٹھکانے ہیں لبنان میں ان ٹھکانوں پر اٹاک کیا جا رہا ہے اس کے سرنگ میں بسکوٹک لگا کر تھماکہ کیا گیا ہے آئیڈی ایف کی انجینئرنگ ونگ نے یہ حملہ کیا تو دیکھیں تقنیق کا اور سائنس کا استعمال کر کے حملہ کیا جا رہا ہے ہتھیار سرنگ جہاں پر سرنگ چھپائے گئے ہوں گے ان سرنگوں کو بھی بہت تقنیق لگا کر انجینئرنگ ونگ ہے اس کے لئے بقاعدہ اور اس ونگ نے تقنیق کا استعمال کر اس ہتھیار سرنگ کو تباہ کیا ہے اور وسکوٹک لگا کر بقاعدہ دھماکہ کیا ہے تو جو ہم بات کر رہے تھے بینجہ صاحب کہ اسرائیل کا جو پرہار ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے مارک ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے یہ ٹھکانے ہیں اور آئیڈی ایف کے پاس الگ لگ ونگ ہے یہاں انجینئرنگ ونگ بھی وسکوٹک لگا کر بقاعدہ تقنیق کا استعمال کر دھماکہ کرتی ہے اور وہاں پر نقصان پہنچاتی ہے جان صاحب آواز آ رہی ہے جی ہاں دیکھئے اسرائیل کا جو جو حملہ ہو رہا ہے لبنان کے اندر میں لبنان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لبنان پر حملہ نہیں ہے لبنان میں جو حضب اللہ جو اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں چاہے وہ باردی سرنگ ہو یا جو ان کے آرم سنے امیشن کا جو ڈپو ہے یا ان کا کمان کنٹرول اور کمیوکیشن سنٹر ہے بلکل اس پہ پریسیجن اٹیک کر رہا ہے اب یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل کا صرف دو جو اوبجیکٹیو تھا یہ لبنان کے حملے میں ایک دو جو دکشنی لبنان ہے جو کہ یو این کے بلو لائن سے لے کے وہ ریور پرنٹ تک ہے اس کو وہ کشن ایریا بڑھانا چاہتا تھا کہ اس کو بلکل سانٹرائز کر دیں وہاں پہ ہزباللہ کا ایک بھی ٹھکانہ نہ ہو جس سے کہ اتر ہی اسرائیل پہ جو یہ راکٹس برساتے تھے پہلے یہ وہ بند کر دیں اور جتنے اسرائیلی اس جگہ سے ایویکویٹ کے گئے ہیں ان کو واپس وہاں پہ بسا آیا جا سکے پہلا ابجیکٹیو یہ تھا دوسرا ابجیکٹیو تھا کہ ہزباللہ کے پاس جتنے اسلا بارود ہیں اس کو تباہ کیا جائے اور اس کے جتنے جہابی ہیں مطلب ٹررریس ہیں جتنے کو مار دیا جائے تو مار دیا جائے تو اس دو ابجیکٹیو میں وہ بلکل کامیاب ہو رہا ہے دکشلی لبنان کا بہت سارا ایجا جو ہے آج کی دن میں لگ بھگ ہزباللہ سے چاہے راکٹس چاہے مسائلز یہ سارے چیزیں تباہ ہو گئی ہیں بڑے بڑے سرنگ تھے جو کہ بھرے پڑے تھے ان سے ان سب کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے جو کیادرز ہیں اس کے جو اس کے آقا ہیں جو بیرود میں بیٹھتے تھے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کتنے سارے ہزباللہ کے لیڈرز مارے گئے ہیں تو وہ بلکل پریسیجن اٹاک تھا جو کہ ہزباللہ کے کیادر یا اس کے آقاوں پہ حملہ چاہ گیا تھا اور دوسرا حملہ تھا کہ جہاں بھی اسلاح بارد ان کا ہے اس کو اڑایا جائے تو آج کے دن میں ایسا لگتا ہے کہ لگ بھد جو دکشنی لیبنان جو ہے جس کو کہ وہ کشن ایڈیا بنانا چاہتے تھے وہ لگ بھد لیبریٹ ہونے کے کغار پہ ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر یہ پورا ہو گیا تو اسرائیل کا